کہ اللہ نے صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا سمود کا ان کے گھر والوں کو اور ان کو خطتو لقتل صالح و اہلہی اور کتنے لوگ تھے نو لوگ تھے یا نو خاندان تھے پورے شہر میں وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَّةُ وْرَحَتِن نو لوگ تھے یا نو خاندان کے لوگ تھے ان لوگوں نے پلان بنایا مارنے کے لئے حضرتِ صالح کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان پوری بستی کو تباہ کر دیا ایک مفصل لکھتا ہے کہ مجموعت الاشخاصی چند لوگ ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں قَدْ يَقُونُنَ شُومًا عَلَى الْبَلَدِ قُلِّهِ پورے ملک کے لئے نحوست ہوتے ہیں دیکھو یہ نو لوگ ہے ان لوگوں کی وجہ سے پورے شہر پر تباہ و برباد کر دیا گیا غلطی کی ان نو لوگوں نے اور کوئی بولنے والا نہیں رہا تو ان نو لوگوں کی وجہ سے مجموعتوں من اللہ اشخاص تھوڑے لوگ ہیں مگر ان تھوڑے لوگوں کو مُٹھی بر لوگوں کو قَدْ يَقُونُنَ شُومًا عَلَى الْبَلَدِ قُلِّهِ تمام ملک کے لئے ان کو نحوست قرار دیا گیا نحوست بن گئے یہ اور ان نو لوگوں کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو گیا ایک مفصل نے لکھا ہے جب ظلم بڑھ جائے تو تباہی لازمی ہے اور عدل اگر بڑھ جائے تو آبادی لازم ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم سے بچیں اور ظلم سے بچیں اور عدل کی طرف مائل ہوں اور جب عذاب آتا ہے اس کے لئے قائدہ بتایا گیا عذاب تو آیا فانجینا فانجینا اللہین آمنوا وکانوا یتقون ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو اس عذاب سے بچا لیا اس کا مطلب یہ کہ الامان والتقوی آزم اسباب النجات اگر آدمی کے پاس ایمان اور تقوی ہے تو عذاب آئے تو عذاب دوسرے لوگوں کے اوپر آتا ہے یہ لوگوں کو ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے